آزاد کشمیر میں جیسے ہی سیاہوں کی آمد پر پابندی حتم ہوئی تو وادی نیلم کی رونکے پھر سے بحال ہوتی جا رہی ہیں وادی نیلم کا سیاحتی مقام شاردہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا دریائے نیلم کے تیز بہتے پانی پر دوڑتی کشتیاں دیکھ سیاہ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آزاد کشمیر میں جیسے ہی سیاہوں کی آمد پر پابندی ختم ہوئی تو وادی نیلم کی رونکے پھر سے بحال ہوتی جا رہی ہیں وادی نیلم کا سیاحتی مقام شاردہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا دریائے نیلم کے تیز بہتے پانی پر دوڑتی کشتیاں دیکھ کر سیاہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں سیاہوں کا کہنا ہے کہ اس وادی کو دیکھنے کے لیے ہر کسی کو یہاں ایک بار ضرور آنا چاہیے یہاں کا موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہے بہت زیادہ تھنڈ بھی نہیں ہے اس سے یہ انوائرمنٹ موڈریٹ انوائرمنٹ اور بہت اچھا انوائرمنٹ آزاد کشمیر کی محشت میں سیاہت کا اہم کردار ہے مگر اب بھی اس شعبے کو مزید توجہ کی ضرورت ہے دومیل نیوز سے فیل وقت اتنا ہے مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دومیل نیوز مزفرہ باد آزاد کشمیر